اسلام علیکم جی سونیو آلم لو آر صاحب دے صاحب زادے آرف لو آر صاحب نے ایک شوہ دے ویچ بیٹھیا اپنی جڑیو دی بیوی فوت ہو گئی ہے نا او دے بارے ایسی الفاظ گئی ہے نا کہ جنہیں ایس ویلے سمجھو کہ ہر بندے نو حیران کر دیتا ہے تو بندے نے گالے کی سرند کیتی ہے او تو آٹے سامنے میں او گالوں نا دے موہوں بھی سرنوانا ہا ٹھیک نا جی تے پھر تسی بھی دسنا کیا وہ بندے نے گالے ٹھیک کی تھی یا غلط کی تھی یا ایک ایڈی وڈے پیوہ دے پتہ نے یہاں جی گالے کہنی چاہی دی سی یا نہیں سی کہنی چاہی دی پوری گال بات تو آٹے سامنے رکھنا شوہ کےڑا سی ہاں جی کےڑا بندہ انہوں ہوسٹ کر رہے ہیں دیتے بیچے آکے انہیں ڈی وڈی گالے کر دیتی پوری کفصیل تو آٹے سامنے رکھنا ہاں لو جے آجے تاکر تسی ساڑھا چینل سبسکرائب نہیں کیتا کر لو تاکہ ایسران یہاں گلن باتا ہمیں جڑھیاں ہیں نا کیونکہ ایسی نظر ساری چیزیں دے رکھنے ہیں الحمدللہ کہ کیڑے شو ویچے کی گال ہونڈ ہے ہاں جی کیڑی پورڈکاسٹ ویچ گڑی گال ہونڈ ہے زیاری گال ہے کیونکہ سانو انٹرسٹ ہے نا اپنا شو بزنا تے کچھ وقت بھی چلو نا ہوں تے برابر تسی سمجھ لو گزارے ہیں کو پانچ ساتھ سال تے ایس واس تے دل چسپی بھی ہے چیزیں تے نظر بھی رکھی دی تے تو آٹے سامنے بھی چیزیں لے ہونڈ ہے رہی دے ہون تسی بھی ایس ویڈیو ویکھن دو بعد تسی بھی آرف لوار صاحب دے بارے اپنی رائے ضرور دے رہا جی ہونڈ دے رہو آلم لوار صاحب دے ایڈا کے وڈا نہ ہوئے نا پنجاب دی ترتی دے فوق گلو کاری دے مدان میں چیزیں کہ شیند ہو دے تو اٹھا نہ کوئی نہیں سی ساتھے اپنے بزرگ آلم لوار صاحب دے انتہائی زیادہ پسند کر دے ملکہ وہ شیر پنجاب کے اندیں انہوں نے تھیٹھر ویکھے جا کے میلیاں تھیلیاں دے آج جو بھی کدھے بیٹھے ہو نا میری عادت ہے میں بزرگان دے بیچے بہنا ہوں دا لازمی انہوں کو گلان سمجھو کیسی یہ سرمایہ لینا ہوں دے کیونکہ اے او پیڑی ہے کہ جیڑی ساتھے کو آستا آستا جیڑی نے جا رہی یہ آخری پیڑی رہ گئی تیمتہ والی تے ہوکے ہیں والی اس واسطے انہوں نے بیچے رہ کے بے کے انہوں کو گلان جیڑیاں سکھ دیں رہی دیں تو او پھر جڑا اکثر کہنے دے کہ یار آلم لوار سنا پھر او یوٹیوب تو کٹ کے انہوں نے سنا پھر اے فلانا گیت انہوں نے سنا فلانی نات سنا فلانا کسہ ہر نہیں سنا ایسا نیا چیزیں کہیں جنے کہ او اس بندے نے بڑا سونا اپنا کریئر گزاریا بڑی سونی زندگی او اس بندے نے گزاری سونا نہ وہ بندہ بنا کر گیا ہے جوہے رائی صاحب نے سونا نہ بنا ہے نا شو بیز بچ رہیں دیا اس سے ترہیں گلوکاری دے میدان ویڑا جڑا نا یہ بھی سمجھو سلطان رہی ہویا لیکن عوضہ کے پتر عارف لوار جنہیں اوہی پیووالا کام لیڑا جاری رکھیا ان کے گلوکاری دے میدانی چو گیا ہونے خیر وہ تے عالم لوار تو نہیں بند سکتا جمیں سلطان رہی دے پتر ہے عدر سلطان پاوے فلما جیرو بھی ہوندہ وہ تیلے لالے سلطان رہی اکوئی سی باس وہ نہیں بند سکتا اس سے ترہ عالم لوار شیرے پنی یا بھوئی اکوئی ہوئے پاوے عارف لوار صاحب تیلے لالن اپنے اپنی جگہ دے سابنے مقام پائے لیکن عالم لوار دے مقام نو کوئی نہیں اپڑ سکتا وہ ایک کوئی بندہ ہویا ہے اچھا جی ہوں تو ان داسنا کہ ایس بندے نے شو دے ویچے کیڑی گا لگی تی تو انہوں سابنوں پتائے کہ آرہ لوار صاحب دی جڑی بھائی فے نا سوانیوں نہ دی اوہ تھوڑا عرصہ پہلے ربنوں پیاری ہوگی فوت ہوگی پیچھے نہ دے میرے خیلے ترے پترنے نہ دے جڑے کہ ماشاءاللہ بڑے پیارے نے اکتے ہونا ویچوں سمجھو کہ انہوں نے انہوں والا کام گے سام لیا ہے چمٹا چمٹا چنگا بھی جانتا ہوئی دادے ونگو پیو ونگو تو عارف لوار نے بڑا مقام پایا کوئی شاک نہیں ہے دے عالم لوار جنہ نہیں لیکن ایس پنجاب دے ثقافت نے انہوں نے سام بھی ہے جی تھی ہو دے پیو نے بہت عالی ایک مقام پایا ہے نا سکینڈلان تو بچ کے لچیاں لپاڑیاں کا ماں تو بچیا رہا ہے اسے طرح ہی او دا پتر وی گاں اپنے پیو دے نا دی اس لاجنوں نے رکھی ہے یعنی کہ بچایا ہے کہ میرے پیو کوئی اثر انگل نہ چوک سکے کوئی سکینڈل نہیں بڑے کوئی پیڑے کام نہیں کیتے ہوں نے حالانکہ اس بندے نے فلمہ بھی کیتے ہیں نا تو انہوں پتا ہے یہ تھے میں نے یاد آگیا کہ پچھلے دنوں میں گجراوالا دا ٹور کیتا تو او تھے ریااز کسائیوری نے جیڑے کہ بہت وڑے ہوئی گوئی ہے تو آلم لوار صاحب دے شگرد ہے جی انہوں نے انٹرویو کیتا ڈاکٹر بہیت بسم صاحب نے بڑے پیارے ساڑے محتر نے گجراوالا دے انہوں نے انٹرویو کیا رہے انہوں نے گال پوچھائیے کسی طریقے آرہ لوار دی کر چلو جی اسی انٹرویو کیتا او انٹرویو اپڑ دے آرہ لوار صاحب تک وڑا پانے ہونا دا کہ انہوں نے سنیا تو انہوں نے اپنے بندے کر لے سیکٹری کر لے کہ جا کے اس بندے نو لبو لب کے نا تے اے دی سمجھو کہ سیوا کرنی ہے سی چلو جی او بندے آئے لب دے لبان دے خیر انہوں نے کار لب لیا آ کے میل دے نے او دے واس تے اپنا توفیت آئے فرور جو کچھ بھی سی جان دے ہاں خوب سیوا کر کے بھی گئے سیوا کر کے بھی ہاں جی چلو جی اے جدو ٹور جان دے نا تے باد ویچ او ریاض کس آئی ہونا دا میں نے فون فان ہون دا رہن دا بڑی تریب کرن بڑیاں سیسا میں نے دے میں آکھے یار اللہ سونے دی کرم نوازی کہ رب سونے نے کرم کی تا سا دیواز تے سمجھو کہ ایک کسی را بڑے ہاں جی کہ مالک نے کرم نوازی کی تے رب سونہ وسیلے پیدا کر دا چلو جی او کی ہون دا ہے کہ اے نا دی آپس ویچ جڑا نا فون تے ہاں جی او گالبات ہون لگ پہن دی اے پیشلے دنوں میں رہا تین چار دن پہلے نا آرہلو آر صاحب دا ڈس کے ایک پروگرام سی انہ نے وہ ڈاکٹر صاحب نوازی کہ دوسری انہوں نے ویتھے لیا ہو ریاض کس آئی ہو رن چلو جی او تھے آئے ملاقات کو تین چار کے انتے انہ نے اپنا پروگرام چھاڑے کے نا تے ریاض کس آئی صاحب نے ملاقات کی تھی کیونکہ ریاض کس آئی ہو رہی جڑے نے آلم لوار صاحب دے وہ شگرد نے نال گوندے بھی رہے شگردی بچ گوندے رہے بڑی پیاری ہونا دی آواز اندر انت خرب ڈیرے ہو گئے کوئی سو بیماریاں تو انہوں پتا ہے اس عمر چاہا کے جدہوں ستر پنچہ تر سال عمر ہو جائے کہیں بیماریاں کیر لیندیاں بندے پھر کوئی سنیا کہ کاروالوں میں کوئی بے سکون نہیں جائیے ہاں جی چلو اللہ پاک حدہ عددی صاحب نے ملاقات ہوئی انہوں نے سیوہ کی تھی ہونا کیا کہ تُسی فکر نہ کرو جنہیں ساڈے پیونا تُسی گوندے رہے کیونکہ وہ تو آراب لوار صاحب چھوٹے سا ہاں جی تے کھڑا آن دے بھی رہے آراب صاحب نے میں دستیاں انہوں نے ایک سائیورہ نہیں بڑا ہونا چاہ کی تاکہ اسنے کی جویں ساڈے پیوو دی تھاں دے تو انہوں نے علاج کراندہ انہوں نے پوری یعنی کے ڈیوٹی لے لیئے ہوا اپنے سیرے یہ بڑی بڑی گا لے ہاں جی تو پھر میں ہمیں دعاوات دینے دستان دا مقصد ہے کہ اے بندہ جتے اپنے پیوو دی لاج رکھینا ہوں نے کہ میں کیوں ہو جائے پیڑا دو نمبر کام نہیں کرنا کہ میرے پیوو دی ناتے لوگ کی انگل چکا کیا رہ لو آردہ پوٹر جی ہے بیکھو کی کردہ پھردہ فیلمہ چاہا کے بھی بندہ نے آسنا دے دو نمبر تن دے نہیں کیتے کہ پھر جیڑا جیڑا بندہ او دے پیووو نالا ٹیچ رہیا انہوں نے اوسنا ہی انہوں نے نیو کے ملنا ہاس کے ملنا ہاں جی انہوں نے اوسنا ہی جیڑی یہ نا او پغد کرنی انہوں نے درجہ دینا انہوں نے عزت دینا یہ وڑی پیوو دیاں نشانی جانے سدھی جی گالے کہیں دیں کہ اپنے پیووو تو بعد اگر تو اڈے پیووو دے یار بے لکھو لاؤں نہ تو انہوں نے بیوو سا نہیں عدب کرو احترام کرو سمجھو کہ ایک بڑی وڈی نہیں کی یہ حاکہ بھی ہے تو اڈے پیوو دے یہ بڑی وڈی گالے جیڑی ہیں کہ ساری خوبی ہیں آرہ لو آر سب ویچ پانیاں جاندی ہیں انہوں نے کہ انہوں نے بیوی والی جیڑی گالوں نے کی تھی واسی شاہ ایک بہت بڑا شائر ہویا ہے تو انہوں نے پتا ہے کہ نیو ٹی وی تے نیو ڈیجنل ٹی وی وہ تے کو زبردست وید واسی شاہ پروگرام کر دین دو ترہ دی آڑ پہلے ہونا تھا ایک ہو دے تو پورا انٹروی ہویا اس انٹرویو ویچے گالباد کر دیا جب وہ پوچھیا گیا کہ تو واسی شاہ نے پوچھیا کہ تو اڈی بیوی جیڑی ہے تو اڈی شاہ دی کس رہی انہوں نے کہا جی ارینج مہرج ہوئی لیکن انہوں نے کہا جنہ کے پیار تے محبت ساڑے ویچے رہا ہے ادب تا نالے رشتہ یعنی کوئی انہوں نے چیتے کیونکہ انہوں نے اکھاں چتھ رو آگئی یاد کر کے پھر انہوں نے کہا جو میں آرولو آر صاحب نے دستیا کہ جو خاکہ میں بنایا اسی نا بیا تو پہلے کہ اسران دی یارو دے کونی بولنی ہوئے بینا کھلونا ہوئے یعنی اسران دی ہونا ہی چاہیے دی اللہ پاک نے میرے تے کرم نوازی کی دی کہ رب سونے نے اس سے طرح اندہ رشتہ عطا کر دیتا تے زندگی سونی گزری بستی شاہ نے پوچھا کہ تو آٹے بچے نے الحمدللہ تے گاں آجے بچے چھوٹے ماشاء اللہ تسی جوان تے تسی جویں باقی آدھاکار یا آرٹس لوگ دینے عام لوگ بھی تا انہوں بتا کہ بیا کر لینے چلو بچیاں واس تے تے جیز بھی کار بھی ساکتے شریعت نے اجازت دیتی ہے تُس ہی نہیں کیتا بڑی بڑی ہو بندہ کالکار گیا یقین منو بڑی بڑی اصل ہے جو گالکی دینا انہوں لے کہ میرے دل میں چھوٹر گی ہو گال ہے تے جو میں توڑے نے شیر کرنا لگا میں سوچ نہیں سا ساکتا یقین منو کہ ایک عداکار ہوگے ایک آرٹسٹ ہوگے ایک گوئیہ ہوگے اڈی بڑی گالکار جے گا ہو بندہ یقین منو کہ انہیں دیوانہ کر لیا ہے انہیں آکھیا کہ جڑی مرنوالی ہے نا میں پہ اوزاں میں نو ماں بنا کر ٹر گئی ہے وہ ہے ہوتا ہے باپ کو ماں بنا کر چلی گی اب میں بے وفائی کیسے کروں اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ ایک مان کرتے میری اپور یعنی کہ اوز بندے نے آکھیا کہ سمجھو کہ میں نو بن گئی ہے اس رشتے ویج کے ماں تو ہوں ہونے نہ دی انہیں دی دیکھ بال پر سارا کوئی کرنا تو ہوں ہی کرنا ہے تیک ماں نو سب تم پیاری اپنی اولاد ہوں دی جنہیں اپنے جسم جنہوں میں ہی نہیں رکھا کے پالیا ہوں دے اپنا خون دے کے پالیا سینچیا ہوں دے تو انہیں کہا میں گاں میرے بچیاں دا میں مانا بڑا ہونے نو میرے تے مانے کہ جنہوں میں مان توڑنا تو میں ایک کو بندہ دینا ہویا نال میں اپنی بیوی نہ کیوں میں بے وفائی کر سکنا بڑی گالے یار ایک شعبیس دی ایک رنگین دنیا دا بندہ ہوگے جنہوں دنیا جیدے تھے مرے وہ ایس سوچ دا بندہ ہے وہ جنہوں بزرگان دی سوچ بلکہ کیا بھی وسی شاہر نے کہ دوسری بابیوں ہماری سوچوں کہ بلکل اسی ہوئی ٹھیک اسی بابییں ہیں سبحان اللہ یار چاہ سے کرائی تھی یقین منوں کے جیدیاں ساڑھی سوچا ہوں دی یعنی آتا کاران دے بارے یا آرٹسٹ آن دے بارے گلو کاران دے بارے کہ جیدی سوچ ساڑھی ہوں دی محظرد دینا سوچ پیڑی رکھنے ہیں نال دے بارے وہ یعنی ہوں دینا کہڑی کو بندے ہوڑی گالے ہیں یقین منوں کے اس بندے نے روح راضی کار دیتی گالے کار دی ثابت کی تا کہ واقعی وڈے پیو دا وڈا بھتا ہے چنگ خوندی آئے نشانیاں ہونی ہیں جنہیں انہیں کیا زندگی گزاری ہے لیکن ایسے واسطے یہ سمجھ کے گزاری ہے سامنے پیو دی فوٹو رکھ گئے انہیں زندگی رکھ گئے کہ کوئی اوہو جا کام نہ ہوئے کہ جتھوں کے لوگ کی میرے نال میرے پیوڑنوں میں مارا کھا نہیں دے ایس رنگین دنیا جو یقین منوں سکینڈلان تو بچنا بیبیاں تو بچنا بہت مشکل ہے یہ رب سونے دی کرم لوازی بندے تو ہوں دیئے کہ بندہ ایس دل دل وچو تھو اپنے آپنے لیڑے چاڑ کے دے نکل آئے بار بچے جے اوہو دے لیڑے پی جنہ آتے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے میں تھامنے لٹے لکھیا سی کہ وہ کوئی آلم لوار دے پتا نے کڑھی گا لگی تھی یعنی کہ وہ دور پرانہ سی نا وہ پرانے دور سوچ سونی سوچ دے سونے لوگ لیکن آج دے دور دا تو انہوں پتا ہے لیکن آج دے دور چاہے بندہ آئی دی وڈی گالک آر جائے اے ہو جی عظیم سوچ والا بندہ وہ مو گمان چیزے کہ ان منوں ساڑی نے تو آٹے بھی نہیں ہونا سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو یہ بڑی وڈی گالکی تھی بڑی وڈی آلا سوچ دا وہ بندہ مالک میں آتے وہ سنے انٹرویو چاہ سکر آتی اس بندے نے اس بندے دی سوچ دونہ ہتھانا میں سلام پیش کر جی او شیرات وہاں کئی پنجاب دا پتر ہے اس ترتی دا پتر ہے شیر جوان گبور ہوئے نو کہیں دے ضروری نہیں کہ جیڑا بندہ میدان مار دے جنگاں لڑ دے پلوان ہوندہ اوئی سورما ہوندہ ترتی دا اوئی گبور ہوندہ پتر ہوندہ میں گنا اے ہو جی سوچ رکھنوالے لوگ کو جیڑے ہیں جیڑے تیاں پینا دے سران دے پیار دے دجے دی تی پینا اپنی تی سمجھنوالے انہوں نے بری نظر نہیں رکھنے راکھ دے میں گنا اوئی اثر پنجاب دی ترتی دے سور میں جنے نے ہوئی تری ہوندہ لوگانویں سلامی دے پھر سونے ہو نفیس آدمی ہیں یقین ملنوں گلنی باتیں تی ہے ہی ہے نا لوگیو آندہ یار ٹی وی تباہ کے ایسران دے گلنہ کردے ایسران دے لوگ بھی ہوندے نے کہ جو کیمرا چال دے سبان اللہ ماشاء اللہ تی کیمرا باندھ ہوندہ ہی فیرونی تبیید لیکن انہوں نے بارے ہی سارا پتا کروایا ہے ہاں جی کیونکہ شو بیچ رہا کے ساڑے نے بڑے یار ویلی جوہ رہے آسکسائی ہو رہی ہو باقی بھی ہوگے واقعی ڈاؤن ٹو ارث بندہ ہے یار کے نیو کے ملنوالا محبت کرنوالا بندہ جس بندے نوی اللہ پانے وڈا مکام دیتا ہے نا وہ کدھی بھی فیرونی تبیید بندہ نہیں ہویا وہ نیو نوالا بندہ ہوندہ ہے نیو کے رہن والا چکن والا چکے کیا نے چکے روکھنوی بہتا پھاڑ لگتا ہوندہ ہے کہ نہیں ہے کدھی صفیدیاں نو تے اوجرے پاپولر ہوندے کدھی انہوں نے لگے نے آمیں پھاڑ پھاڑ بیریانو لگتے باکی دعا ہے کہ اللہ پاک آلم لوار صاحب دے درجات بلاندے کرے جنتاں سونا مکام دے آرف لوار صاحب اللہ پاک تاندرستی سے دے لمحیاتی دے بچیاں دی رب سونا خیر کرے جیدے اسران دی سوچ رکھ دے لوگنے انہوں سب نو سلام میرے رب کرے ساڑی وی سب دی سوچا دی ہو جے پھر ہی اسی سمجھو کہ بندے دے پتر کہلاؤ آنے ہاں جی لوگ پھر شامہ پہنڈیاں نے بانگا ملدیاں نے کتے کتے ساڑھ بندے نہیں ہے جی جوندے واسطے رہو ملنے کے ہور جانکاری دنا رب سونا توانو سلام مت رکھے وڑیاں خیرہ کرے جی رب رکھا